رکھ گیا ہے انیت اللہ شاہ کی کرامت ہے کہ جتنے مفتی فتحے دینے والے حرام خورتے آج سب بچیوں کے مدرسے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک بے شک جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں مال لےو کل صدیق اکبر قرآن بصولی کی تھی کہا نبی پہ موت آگئی آشاہ نے قرآن کی بصولی کی تھی کہا مردے نہیں سنتے سنو اللہ سنو اللہ کل حسین علی قرآن بات رہا تھا سبحان اللہ علم بٹ رہے تھے خیرات بٹ رہی تھی برکتیں بٹ رہی تھی تصوف بٹ رہا تھا بڑی بڑی دور سے لوگ تصوف سیکھنے آتے تھے علامہ انور شاہ نے اپنے داماد کو بھیجا مولانا مرتضیٰ کو کہ جاؤ سیکھ کے آؤ قول بھی حسین علی سے تصوف اللہ انور شاہ نے اپنے داماد کو بھیجا وہ تصوف سیکھنے آئے جب واپس گئے تو کہتے ہیں تصوف تو سیکھا ہی مگر فیدہ یہ ہوا کہ قرآن سیکھ کے آگیا ہوں فیدہ یہ ہوا کہ قرآن سیکھ کے آگیا ہوں اگر وقت ملا تو پھر جاؤں گا اور قرآن کی تعلیم مکمل کر کے آؤں گا جی لوگو حسین علی ایک صوفی تھا لیکن ایسا صوفی جو تصوف کا ذریعہ کسی اور چیز کو بھی اللہ کی کتاب کو بنایا کرتا تھا قرآن کو بتایا کرتا تھا مجھے کہنے دو حسین علی کے مردوں میں انیت اللہ وہ صوفی تھا جو قرآن سے اپنا تصوف چلایا کرتا تھا اللہ شاہ سے بہاری جی لوگو حالی آج سنو آج انیت اللہ شاہ کا لگایا ہوا بوٹا بچیوں کا بدر سا پھل پھول رہا ہے علم تقسیم ہو رہے قرآن تقسیم ہو رہے اور آج انیت اللہ شاہ کا بتایا ہوا مسئلہ قرآن کی وصولی کے بعد مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے آسج کا بیٹا گلی گلی کوچے کوچے میں سنا رہا ہے کسی سے رکھتا ہے تو روک لو کسی سے رکھتا ہے تو روک لو مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے بیرہ برکار سیادی آلہ شاہ سے بخاری خاندرہ سیادی آلہ شاہ بخاری تبیہ زیادی کو حید و سنہ لرکارہ لرکارہ شیئی ذکارہ لرکارہ لرکارہ شیئی ذکارہ مشکوں کے لئے کہنے سنا سیادی آلہ شاہ مشکوں کے لئے کہنے سنا سیادی آلہ شاہ عامل کا کردہ دعا ساری جماعتوں کے ہم تمہارے ساتھ ہیں شاہ جی قدم پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں شاہ جی قدم پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں بڑے بڑے جماعتوں کے بڑے بڑے اجتماع بکھرنے کے قریب ہیں اور اشاد و تحید کے اجتماع بن رہے ہیں بڑے بڑے جماعتوں کے اجتماع بکھرنے کے کنارے پہ ہیں اور اشاد و تحید کے اجتماع جوانی کی طرح بڑھ رہے ہیں وجہ چاہے سنو قرآن کہتا ہے جن جماعتوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کبھی بکھرنے نہ پائیں گی جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ بکھر جائیں گی وہ بڑے بڑے اجتماع جن کے پیچھے قرآن کی بصیرت نہیں ہے وہ بکھر جائیں گے اشاد و تحید کا اجتماع بنتا رہے گا جواب ہوتا رہے گا اشاد و تحید و سننا اشاد و تحید و سننا آئی تیرے فرمان گے مجھے کہنے دو مجھے کہنے دو میں جہاں کہیں جہاں ہوں بڑے لمبے لمبے سفروں میں جہاں بھی کب مولوی ہتھیں چڑھتا ہے میں شیخ القرآن مولا محمد طاہر کا شاکر دوں میں شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان کا شاکر دوں ایک لینڈ گیا ہوں مدینہ منورہ گیا ہوں مکہ مکرمہ گیا ہوں جہاں مولوی ملتے ہیں میں شیخ القرآن کا شاکر دوں میں مولا محمد طاہر کا شاکر دوں جی 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 مجھے کہنے دو آج اگر اشاد و تحید نہ ہوتی تو دیوبندیت ختم ہو چکی آج اگر اشاد و تحید نہ ہوتی تو دیوبندیت ختم ہو چکی ہوتی دیوبندیت آج اشاد و تحید و سننا آج دیوبندیت کے لیے ایک حسار بن کے کھڑی ہے نادا دیوبندی اس حسار کو توجنے کی کوشش نہ کرے یہ حسار ٹوٹا تو سب کچھ لٹ جائے گا یہ حسار ٹوٹا تو سب کچھ لٹ جائے گا اشاد و تحید و سننا دیوبندیت کے اردگرد حسار ہے قرآن لے کے دیوبندیت کو بچا رہی ہے جائے بند نہ ہوتا تو پاکستان نام کی مملکت نہ ہوتی جائے بند کے خون نہ ہوتا جائے بند کے ایسار و قربانی نہ ہوتا ہے تو آج پاکستان نام کی مملکت نہ ہوتی اور اشاد و تحید نہ ہوتی تو ادیوبندیت نہ ہوتی جی 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 مان لو اشاد و تحید ہے اس لئے دیوبند بچی ہوئی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے نام میں ہوت دیوبندیت کو جب ہم کہتے ہیں مردے نہیں سن دیں تو آڈی مردے آنا رشتے داری قدودی ہو گئی ہے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں مردے کو جب ہم کہتے ہیں مردے نہیں سنتے تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے گل ذرا کوڑی دی آگئی موتے پٹکاری سڑھا آ جو گئی ہوتی جب بشاہ تو تحید کا مبلک کہتا ہے مردے نہیں سنتے تو جو بندیوں کو کہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف ہو تو قبرو کے پجاریوں کو یہ تکلیف ہو تو قبرو کے پجاریوں کو وہ جنہوں نے مردو سے کچھ لینا ہے جنہوں نے مردو سے 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 ج بوش بڑا گھٹیا ہے بوش بڑا چور ہے وہ یہودیاں پتر ہے جھانتے یہودیوں نسل ہے وغیرہ وغیرہ جو مرضی کو ہوں جو مرضی کو ہوں جو مرضی کو ہوں جو مرضی کو ہوں تکلیف ہوگا تو کسی مشرف دے چمچن ہوئے نہیں نہیں بوشدے چمچے ہیں بوشدے بوشدے تکلیف ہوگا کہ ساں بوشدے چمچے ہیں جی جیلہ بوشدہ چمچہ نہیں ہوگی تکلیف ہے